بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹیک ہب میں خوش آمدید پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم نے کیبورڈ شارٹ کٹس جو ایکزل کے اندر یوز کیا جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ بھی انہی شارٹ کٹس کے بارے میں ہے لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے کنٹرول کے ساتھ جو ہمارے سپیشل کریکٹرز ہیں ان سپیشل کریکٹرز کو کنٹرول کے ساتھ پریس کرنے سے کون سے ہم شارٹ کٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس کچھ کیز ہیں جو میں نے یہ لیفٹ سائیڈ پر جو میں نے لکھی ہیں ان کو جب ہم کنٹرول کے ساتھ ان کیز کو پریس کریں گے تو ہمارے کون سے شارٹ کٹ ایکزل ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ان کیز کے ساتھ وہ ہم دیکھیں گے پہلا ہمارا جو ہے اس میں وہ ہے تل اس سائن کو ہم بولتے ہیں تل آپ کی جو کی بورڈ کے اوپر جو نمیرک کی بورڈ ہے آپ کو اس کی بورڈ کو یوز نہیں کرنا آپ کے جو الفابیٹیکل جو کی بورڈ ہے اس کے اوپر ایک آپ لائن آپ کو ایک نظر آتی ہے جو ون ٹو نائن آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیجٹس نظر آتے ہیں ان جو نمیرک کیز کے اندر آپ اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو سپیشل کریکٹر سپرینٹ ہوئے نظر آتے ہیں وہاں سے آپ لوگوں نے یہ یوز کرنے ہیں اب پہلا جو ہے تل تل اسکیپ بٹن کے بلکل نیچے موجود ہوتا ہے اس سے ہم کیا فنکشن پرفارم کرتے ہیں کنٹرول تل جو ہے وہ شو یا ہائیڈ فارمولا کو کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے ایکزیمپل میں آپ کو اس کی دے دیتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک فارمولا اپلائے کیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں ہماری شیٹ کے اندر کس کس جگہ پر جو ہے وہ فارمولے ہم نے اپلائے کیے ہیں تو اس کے لئے ہم کنٹرول تل پریس کرتے ہیں تو یہ ہمیں شو کرا دیتا ہے وہ تمام فارمولاز جو میں نے اس شیٹ کے اندر اپلائے کیے ہوئے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے مجھے فارمولا شو کرا دی ہے جو میں نے شیٹ پر اپلائے کیا ہے اور ایک فارمولا یہاں پر مجھے شو ہو گیا اب میں واپس کنٹرول تل پریس کرتا ہوں تو یہ ہائیڈ ہو جاتا ہے تو ہماری ایکزل کی شیٹ کے اندر جتنے بھی فارمولیز اس اگاپر بھی ہم نے یوز کیے ہوئے ہیں یہ ان تمام فارمولیز کو شو کرا دیتا ہے نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ کنٹرول اور ون کا بٹن ہے کنٹرول ون سے کیا ہوتا ہے یہ سیل کی فارمیٹنگ کے لیے جو ڈائی لاؤگ باکس ہوتا ہے اس کو شو کرانے کے لیے کنٹرول ون پریس کریں آپ تو آپ کو ڈائی لاؤگ باکس شو ہو جائے گا اس میں آپ اپنے سیل کی کوئی بھی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں کٹیگری چوز کر سکتے ہیں اس کی alignment کر سکتے ہیں font border fill اور protection جو بھی آپ کو چاہیے آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہے ہمارے پاس کنٹرول 2 کنٹرول 2 جو ہے وہ simply bold کسی بھی ٹیکسٹ کو bold کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں کنٹرول 2 آپ پریس کریں گے کنٹرول 2 پریس کریں گے آپ یہ bold ہو جائے گا کنٹرول 3 پریس کریں گے تو یہ italic کے لیے use کیا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کنٹرول 4 جو ہے وہ underline کے لیے use کیا جاتا ہے آپ کے تمام ٹیکسٹ کے نیچے آپ کو ایک line شو ہو جائے گی underline ٹیکسٹ کو کرنے کے لیے کنٹرول 4 use کیا جاتا ہے اسی طرح کنٹرول 5 جو ہے وہ strike through آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے درمیان سے ایک line گزر رہی ہے strike through اس کو بولتے ہیں تو کنٹرول 5 جو ہے وہ strike through کے لیے use کیا جاتا ہے آگے ہم بڑھتے ہیں کنٹرول کے ساتھ 6 اور 7 جو keys ہیں ان کے لیے کوئی بھی shortcut excel provide نہیں کر رہا ہے کنٹرول 8 جو ہے وہ تو اگر آپ نے اپنی excel کے اندر excel sheet کے اندر کوئی بھی outline اگر آپ نے define کیوئی ہے پہلے سے تو اس کو show یا hide کرانے کے لیے جو ہے وہ control 8 کا use کیا جاتا ہے میں نے یہاں پر ابھی کوئی بھی outline use نہیں کیا تو یہ مجھے error دے دے گا cannot show outline symbols because no outline exist تو اگر آپ کی outlines موجود ہیں تو یہ آپ کو اس جگہ پر یہاں outlines آپ کی show کرا دیتا ہے columns کے لیے اور یہاں پر rows کے لیے اب next جو ہے ہمارے پاس control 9 ہے control 9 کیا کرتا ہے کسی بھی rows کو ہم hide کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم control 9 use کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر click کرتا ہوں اس cell کے اندر control 9 میں press کروں گا تو یہ row جو ہے وہ hide ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 1, 2, 3, 4 اور جو ہے وہ hide ہو گیا ہے اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے یہاں پر row 5 ہے اب اسے مجھے واپس لے کے آنا ہے تو control shift 9 آپ press کریں گے تو آپ کی یہ جو hide ہوئی تھی row وہ واپس شو ہو جائے گی next جو ہے control کے ساتھ 0 جو ہے وہ column کسی بھی column کو hide کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر میں اس column کو hide کرنا چاہوں تو میں یہاں پر click کروں گا کسی بھی excel میں control کے ساتھ میں 0 press کروں گا تو یہ column hide ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں a, b کے بعد c نہیں ہے direct d ہمیں show ہو رہا ہے تو اس کو واپس show کرانے کے لیے control shift 0 جب میں press کروں گا تو یہ واپس show ہو جائے گا اسی طرح next ہمارے پاس ہے control کے ساتھ minus کی کسی بھی کوئی بھی area ہم نے excel sheet کا select کیا ہوا ہے ہم اس کو delete کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے control minus use کیا جاتا ہے میں یہاں پر اس cell کو select کر لیتا ہوں یہاں پر جب میں control minus press کرتا ہوں تو یہ مجھے delete کا dialog box یہاں پر show ہو جاتا ہے جس کے اندر یہ مجھے بہت سارے options جو ہیں وہ provide کرتا ہے اگر میں cell کو جو ہے وہ left پر shift کرنا چاہتا ہوں یا up اس کو shift کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بھی یہ مجھے option provide کر رہے ہیں entire row جو ہے وہ delete کرنا چاہتا ہوں یا entire column delete کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی option آپ یہاں سے select کر کے ok کریں گے وہ delete ہو جائے گا اب یہ ہمیں delete نہیں کرنا ہے اس لیے میں اس کو close کر دیتا ہوں next جو ہے ہمارے پاس plus plus کا بھی جو ہے وہ کوئی بھی shortcut موجود نہیں ہے next جو ہے ہمارے پاس وہ ہے control کے ساتھ opening braces اب یہ کس لیے use کیا جاتا ہے یہ کسی بھی formula کے اندر آپ نے جو اگر آپ کو پتا نہیں ہے اور آپ کو ضرورت ہے کہ آپ چاہیں کہ آپ دیکھتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کون سے اس کے dependence ہیں direct dependence اس formula کے تو اس کو آپ formula کے اوپر simply جو ہے وہ click کر دیں اور اس کے بعد control کے ساتھ opening braces آپ press کریں گے control shift braces تو یہ آپ کو اس کے direct جو dependence ہیں ان کے اوپر directly لے جائے گا اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو value ہے کوئی بھی ایک value یہ کس formula میں use ہوئی ہے اس کو اگر آپ show کرانا چاہتے ہیں آپ اس کو check کرنا چاہتے ہیں تو control کے ساتھ close braces جب آپ press کرتے ہیں تو یہ آپ کو اس value کے اوپر لے جائے گا جہاں پر آپ کا formula لگا ہوا ہے اور وہاں پر یہ value use ہوئی ہے یا یہ self وہاں پر use ہوا ہے اب next جو ہے ہمارے پاس control کے ساتھ semicolon ہے اب یہ کسی لیے use کیا جاتا ہے کسی بھی سیل کے اندر اگر آپ insert کرنا چاہتے ہیں date کو تو current date آپ کی جو ہے وہ automatically اس سیل کے اندر insert ہو جائے گی اگر آپ اس کو control کے ساتھ آپ semicolon press کرتے ہیں تو یہ آپ کی جو current date ہے وہ اس سیل میں add ہو جائے گی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ automatically جو ہے وہ آپ کے system date سے related ہو کر یہ change نہیں ہوگی یہ just one time date ہے اور یہ automatically change نہیں ہوگی اسی طرح جو ہے وہ date control کے ساتھ ہم semicolon press کر کے date ہم add کر لیتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ next ہمارے پاس جو ہے وہ postography ہے جو کہ اوپر والا cell کوئی بھی ایک cell ہے آپ چاہتے ہیں نیچے اسی طرح same اس کو copy paste کر لیں تو postography آپ control کے ساتھ press کریں گے وہ نیچے as it is copy ہو جائے گا check کر لیتے ہیں اس کو میرے پاس یہاں پر جو ہے وہ اس کا general ہے اگر میں اس کو date select کر لوں تو یہ date format میں show ہو جائے گا تو آپ کوئی بھی date نیچے اس میں control کے ساتھ semicolon press کر کے آپ date enter کر سکتے ہیں یا کسی بھی value کو آپ اگلے column میں copy کرنا چاہتے ہیں تو آپ control کے ساتھ apostrophe press کریں میچے value as it is copy ہو جائے گی next جو ہے اگر ہم time کرنا time جو ہے وہ کسی بھی sheet کے اندر add کرنا چاہتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو محصول ہوتی رہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ